قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں ایک کتاب آئی ایک نور آیا اور تمام تر مسلمان فرماتے ہیں جب نبی خدا میراج پر گئے تو فرمایا میراج پر جانے اللہ جانے کتنی دیر میراج پر رہے حدیث میراج شیعوں کے پاس بھی ہے حدیث میراج سنیوں کے پاس بھی ہے فرمایا جب میراج پر رہے جتنا عرصہ میراج پر گئے یہ پوری کائنات رکی رہی وہیں پر تھمی رہی اس میں کوئی حرکت نہیں تھی نہ بادل چلتے تھے نہ ہوائیں چلتی تھی نہ دریا چلتے تھے پوری کائنات رکی رہی لیکن جیسے نبی میراج سے واپس آئے کونڈی نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا پانیے دوبارہ بہنا شروع کر دیا تو پھر کسی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ جتنی دیر آپ میراج پر رہے تھے یہ کائنات رکی ہوئی تھی اور جب آپ میراج سے واپس آئے کائنات نے سانس لینا شروع کر دیا اس کی وجہ کیا ہے تو نبی خدا فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے بندہ مومن اے بندہ خدا جب تمہارے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن رک جاتا ہے جب بدن میں روح واپس آتی ہے تو بدن کی حرکت پھر شروع ہو جاتی ہے پھر تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے فرمایا ہم ہے روح کائنات جب کائنات سے چلے جاتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے جب کائنات میں واپس آتے ہیں پھر کائنات چلنا شروع ہو جاتی ہے تو آج صاحبِ عقل مسلمان سے پوچھئے ظاہراً رسولِ خدا تو کائنات سے جا چکے لیکن بدل اب بھی چل رہے آئے دریا اب بھی چل رہے آئے چڑیا اب بھی چہچا رہی ہے متنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے یہ عقل کا تقاضہ ہے کہ آج اگر کائنات چل رہی ہے یقیناً کوئی ایسی روح کائنات موجود ہے مصطفیٰ تو ظاہراً جا چکے اور وہ روح کائنات کون ہے یہ اہلِ سنت میں جو عرفہ کے یا تھوڑے بہت صوفیزم کی طرف ان کا رجحان ہے وہ نام چینج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی قطبِ عظم موجود آئے جس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے اب نام کو بدلہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم اسی قطبِ عظم کو امامِ زمانہ کہتے ہیں ہم اسی قطبِ عظم کو امامِ مہدی کہتے ہیں جس کے صدقے میں خدا کائنات میں اپنی مرکتوں کو نازل کر رہا ہے جو فیازِ مطلق ہے یعنی خدا فیز تو دیتا ہے لیکن فیز کسی کے ہاتھوں سے دیتا ہے بارش ویسے بھی برسا سکتا ہے لیکن بارش کو برسانے کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے روشنی کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے بلکل اسی طرح جب اپنے فیز کو نازل کرتا ہے تو کوئی ایسا فیز لینے والا موجود ہو اور اس کے لیے دلیل جو سری ترین دلیل آئے وہ سورہِ انہا انزلہ میں موجود آئے کہ تنزل الملائکتو والروح یہ ملائک نازل ہوتے ہیں اسے عربی میں سیغے مزارے کہتے ہیں یہ استمرار کی معنی دیتا ہے یعنی کنٹیونیسلی یہ ملائک نازل ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نبی کے زمانے میں نازل ہوئے تنزل الملائکتو والروح یہ ملائک ہر سال نازل ہوتے ہیں تو آئیے پوچھئے کسی مولانا سے پوچھئے کسی مفتی سے کہ آپ نے ملائکوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے گھر پہ نازل ہوئے یا میرے گھر پہ نازل ہوئے تو ہمارے پاس جواب ہے یہ ملائک امام زمانہ کی خدمت میں آتے ہیں ہماری تقدیروں کو لے کر آتے ہیں ہمارے عمال کو لے کر آتے ہیں کہ سال کس کو کتنا رزق دینا ہے اور خدا امام وقت کے ہاتھوں سے پورے کائنات میں رزق کو تقسیم کرتا ہے سلوات پڑے محمد و آدم